نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آستھا کوشک اور اس وقت نیوز ایٹین پر آپ لوگ سبات چنات کی مہا کبرج لگاتار دیکھ رہے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انہوں پر مہار اترپدیش نہیں دیش پاک میں تیس ریشنل کا مددان لگاتار ہو رہا ہے اترپدیش میں اب تک کی جو فگرز آئیں ہیں 38.18.12% مددان ہوا ہے سب سے کم بریلی میں 34.19% مددان اب تک ہوا ہے اور سب سے زیادہ 42.19% مددان سنبھل میں ہوا ہے بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہاترس میں 37.17% مددان ہوا ہے آگرہ میں 36.18% مددان ہوا ہے پتہپر سیکری میں 49.09% مددان ہوا ہے پروز آباد میں 40.06% مددان مینپوری میں 38.32% مددان ہوا ہے ریٹا میں 49.87% مددان ہوا ہے لوگ سوات چناؤ کے تیسرے چرن کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے 93 سیچوں پر مطدان ہو رہا ہے تیسرے راؤنڈ میں کئی دگجوں کی پرتشتہ داؤ پر ہے اس میں گری منتری امید شاہ سلے کر مدد پردیش کے کئی پور مکھے منتری جن میں شیوراز سنگھ چوہان گنا سکیندری منتری جوتی رادیتے سندیا مینپوری سنڈم پلی آدف چناؤی میدان میں اترپردیش کی دس سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے پردان منتری موڈی نے آج احمد آباد میں اپنا ووٹ ڈالا وہیں پالنگ سٹیشن پر دگج ووٹ ڈالنے پہنچے وستار سے آپ تصویروں کو سمیٹے یہ ریپورٹ دیکھیں دیش میں پوری طرح چناؤوی محول چل رہا ہے کاروہ تیسرے چناؤں تب پہنچ گیا تیسرے راؤنڈ کے چناؤں میں کئی دکجوں کی قسمت تاؤں پر لگی ہے اسی چناؤں میں ساتھ گیندری منتریوں کی پریشہ بھی ہے بات گجرات کی کرتوں یہاں سے پچھلی دو بار سے بی جے پی کو ایک طرفہ جیت ملی ہے تیسرے چرنڈ میں گجرات کی چھپیس میں سے پچیس سیٹ بھی شامل ہے سورت کی سیٹ پر بی جے پی پہلے ہی نربی روز جیت درش کر چکی ہے گجرات کے رن سے چناؤں ہنکار بھر رہے دکجوں میں گرہ منتری عمیشہ شامل ہے گاندھی نگر سیٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں وہی سواتھ منتری منصوب مانڈ بیا پور بندہ سیٹ سے چناؤں میدان میں ہے پردھان منتری موڈی بھی مدان کے لیے اپنے گرہ راج گجرات پہنچے گاندھی نگر کے راجبھون سے موڈی صبح صبح اہمدعوات کے لیے روانہ ہوئے وہ صبح ساڑھ ساتھ بجے مدان کیند پہنچ گئے تھے گرہ منتری عمیشہ نے ان کا سواغت کیا یہاں کافی سنکھیا میں لوگ پی ام موڈی کو دیکھنے پہنچے تھے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پانی بہت پینا چاہیے جتنا زیادہ پانی پییں گے تو آپ کو ہوتھ سفاست کے لیے بھی ٹھیک رہے گا اور انرجی بھی مینٹین ڈہتی گرہ منتری عمیشہ نے اہمدعوات میں ووٹ ڈالا شاہ نے کہا ووٹر، اسثرتہ، سرکشہ اور سمردھی دینے والی سرکار کو جنیں گے عمیشہ اپنے پریوار کے ساتھ مدان کرنے پہنچے تھی ووٹنگ کے بعد شاہ کامیشور مہا نے مدر میں درشن کے لیے گئے پوجہ ارزنا کر کے جیت کا اشیرواد لیا ایک ایسی سرکار چنینے جو بھشٹا چار کے خلاف ہو گریبی کا انمولن کرنا چاہتی ہو آتما نیربر بھارت بنانا چاہتی ہو وکسک بھارت بنانا چاہتی ہو اور پورے ویسو میں ہر شیطر میں بھارت کو نمبر ون لے جانا چاہتی ہو اکھلیش یادو اور ڈیمپل نے سیپائی میں ووٹ ڈالا آگرہ میں ایس بی سنگھ بغیل پی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی پتی کے ساتھ ووٹنگ کرنے کے لیے پہنچے مددے تو بہت ہیں زندہ کے سامنے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ مہلاؤں کا جو تیتیس پرتیشت ارکشن ہے اور اوپر سے اتنی ساری یوجنائیں ہیں ہمارے پردھان منتری جی کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دیش کی سرکشہ اس سرکشہ کو لے کر ہی مہلائیں ووٹ کریں گے اور ہم نے بھی اسی سرکشہ کو لے کر ووٹ کیا ہے تیسرے جوان کی چناؤں میں مدھر پردیش کی نو سیٹے ہیں کیندریہ منتری جوتی رادیتی سندھیا بھی وٹ ڈالنے پہنچی جوتی رادیتی گناہ سے چناؤں لڑ رہے ہیں پچھلی بار وہ کانگریس کے ٹکٹ پر لڑے تھے لیکن ہار گئے تھے پورن وشواس ہے کہ اس بار ست پرتیشت آشیروات میرے ساتھ اور پردھان منتری موڈی جی کے ساتھ سموچے دیش کی جنتہ کی رہے گی اور پرچن بحومت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیندر میں بنے گی مدر پردیش کے پورو مکھے مطری شیوران سنگھ چوہان کو بی جے پی نے امیدوار بنایا ہے شیوران نے بی جے پی کے پرچن بحومت لانے کی بات گئی مدر پردیش کی راجگرد تیر سے کانگریس نے دکوجہ سنگھ پر بھروسہ جتایا ہے انکہ پریوار بھی مدان کے لئے پہنچا کانگریس ادھکش ملکہ ارجن کھڑکے کرناٹک کے کلبورگی میں بوٹنگ کے لئے پہنچے انکہ پتنی بھی ان کے ساتھ تھی مہاراست کے بارامتی میں انسی پی پرہوک شرک پوار بوٹنگ کے لئے پہنچے یہاں سے ان کی بیٹی سبریہ سولے چنال لڑ رہی ہے دیسرے چنل کے رن میں کل 1335 امیدوار ہے تیرانوے سیٹوں میں سے اکیلے 82 سیٹوں پر بی جے پی نے اپنے پرتیاشی اتارے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور چرچہ کے لئے اس وقت وشیش مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پولٹیکل آنلیس نرنجن پودار جی ہمارے ساتھ ہے سواغت ہے نرنجن جی آپ کا نیوز ایٹین پر سب سے پہلے تو ابھی تک کی پولنگ پرسنٹ کو دیکھ کر ابھی کیا کہیں گے جو زور آزمائش ہوئی ووٹنگ بڑھانے کے لئے کیا وہ اتصال نظر آ رہا ہے یا ابھی زور لگانے کی ضرورت ہے اور دوسری مہتوکون بات کی تیسرے چرن کا جو چنا پچار تھا اس میں بہت سے مدے غائب رہے اور ووٹ جہاد کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ اور تشٹی کرن کی باتیں اور آروپ تتیاروپ کافی سننے کو ملا نشید روپ سے آستہ جی دیکھیں جس طریقے سے ابھی پہلے چرن اور دوسرے چرن کے اندر جو متدان تھا یا یوں کہیں گے ووٹر ٹرن آؤٹ جو گیرا تھا اور جو تیسرا چرن ہے اس کے اندر وہ کچھ صدرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ایک سنتوس جنگ بات ہے لیکن یہاں پہ جس طریقے سے سب سے بڑی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک دربھاگ ہے دیس کا کہ آج جب ہمارا دیس اس کے اندر تمام جس طریقے سے ساکھ شرطہ بڑی ہے اور لوگوں کی جاگ رکتہ بڑی ہے اس کے باوجود بھی اگر ووٹ دینے کے لیے لوگوں کو اتنا پریریت کرنی پڑے اتنا کمپیل کرنا پڑے اور ان کو بار بار اپیل کرنی پڑے اور اس کے بعد میں بھی اگر ووٹ پرتیسات ستر پرتیسات تک نہیں پہنچ پائے تو یہ میرے حساب سے اس دیس کو سوچنے کا وشہ ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے کا وشہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جو ووٹ جہاد یا مسلم لیگ دیکھیں نشتر روپ سے جب بھی ہمارے یہاں جب چناؤ ہوتے ہیں ان چناؤ کے اندر کچھ راجنیتک پارٹی ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ان کا جو تشٹک رن کی جو مان سکتا ہے اس سے وہ ابھی بہار آنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آجا نہیں چاہیے تھی پچھلے دس ورسوں کے اندر یعنی کہ دو ہزار چودہ سے پہلے تو ایک راجنیتک ڈسکورس ایسا تھا کہ اس دیس کے اندر کیول جو سرکاریں بنتی ہیں وہ اسی بیس پرسنٹ یعنی الف سنکھ کے دوارہ چاہنے والی ہی سرکاریں اس دیس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سن انیس سو اٹھانوان انیان میں کے اندر جب اٹل جی چناؤ جیت کر کے آئے تھے تو ایک ڈسکورس بنا تھا کہ بینہ مسلمانوں کے اس دیس کے اوپر کوئی پردان منتری بند کر کے راج نہیں کر سکتا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد میں جس طریقے سے بہوسنگک سماج سنگٹھیت ہوا اور اس کے بعد میں آستاجی جب ان راجنیتک پارٹیوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی تو ان کو کچھ کچھ ان کو یہ تو سمجھ میں آگئی کیونکہ جس طریقے سے جامہ مسجد سے فتوے لیے جاتے تھے راجنیتک پارٹیوں کے پکش میں کہ ان کو ووٹ دیجئے وہ فتوے تو بند ہوگے اور وہ افتار پارٹیاں بھی بند ہوگئی لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ان کو جو تشٹی کرنے والا جو ڈنک ہے وہ ابھی ان کا نکلا نہیں ہے اور وہ میرے حساب سے ابھی کم سے کم ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے میں آنے میں تھوڑا اور سمجھ میرے حساب سے لگے گا لیکن ابھی جس طریقے سے بلکل تو آپ اس کے دوش پرنام دیکھ رہے ہیں کہ جب جب چناؤو میں ایسا ذکر آتا ہے تو بہو سنکھیا کچھ سے ناراض ہو جاتا ہے آپ سے چرچہ جاری رہی گی نرنجن جی بلکل پردان مطری یعیندر موڈی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کا عالی کی انداز دیکھ جاتا ہے وہ احمد آباد میں صبح صبح ووٹنگ کے لیے پہنچے موڈی احمد آباد کی جنتہ کے ساتھ بھی بے حد گمجوشی کے ساتھ ملے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں کے ساتھ بھی انہوں نے باتشیت کی جہاں انہوں نے آٹوگراف دیا تو وہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کوئی بھی نظر آئے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کی پی ایم موڈی دیش کے سب سے زیادہ لوگ پریے نیتا ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا ہمیشہ الگ ہی انداز نظر آتا ہے لوگ سبھا چناب کے لیے وہ سمیں سمیں پر لوگوں سے ووٹنگ کرنے کی اپیل کرتے رہے ہیں تیسرے چرن کے چناب کے لیے وہ اپنی گرہ راجے گجرات پہنچے اہمداباد میں انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا سبھا سبھا پی ایم موڈی اپنے کافیلے کے ساتھ اہمداباد کے پولنگ سٹیشن پر پہنچے سڑک کے کنارے بڑی سنکھیا میں لوگ موجود تھے سبھی نے پی ایم کا ابھیبادن کیا پی ایم نے بھی ابھیبادن سوکار کیا پی ایم موڈی اہمداباد میں بھی الگ انداز میں دیکھے ایک طرف ووٹروں سے ووٹ دینے کی اپیل کر رہے تھے تو وہیں اہمداباد کی جنتہ سے وہ کافی گرم جوشی کے ساتھ ملے پی ایم موڈی نے اہمداباد کی نشان ویدیالے پولنگ بوٹ پر جا کر ووٹ دیا لوگ تنتر میں مطدان یہ سامانی دان نہیں ہے ہمارے دیش میں دان کا ایک مہتمہ ہے پی ایم موڈی جب بھی چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں موکے پر ایک پریوار ووٹنگ کرنے پولنگ بوٹ پر پہنچا تھا وہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے پی ایم موڈی نے جیسے ہی بچے کو دیکھا وہ خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اچھالتے دیکھے اسی دوران پی ایم موڈی ایک چھوٹی بچی سے ملے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دولار کیا بچی بھی بہت خوش نظر آئی تب ہی ایک بزرگ مہلا نے پی ایم موڈی کو راکھی باننے کے لیے ہاتھ آگی بڑھایا پی ایم موڈی نے اپنا ہاتھ آگی کر دیا اور بزرگ مہلا سی راکھی بندوائی اس کے بعد پی ایم موڈی نے سر جھکاتے کوئے ہاتھ جڑے اور پھر وہاں سے سب ہی کو پرنام کیا اس بیچ ایک این ایس جی کمانڈو پی ایم کی سرکشہ میں تنا تھا پی ایم موڈی لوگوں کے قریب تھے تو وہ لوگوں کو روک رہا تھا اسی بیچ پی ایم موڈی نے کمانڈو سے رکھنے کو کہا اور لوگوں کے بیچ چلے گئے وہیں درشک دیگہ میں پی ایم موڈی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھارے بھیڑ موجود تھی تب ہی وہیں پر الگ طرح کی تصویر نظر آئی لوگ ان کی تصویر بنا کر لائے تھے لوگوں نے پی ایم سے اپنا اوٹوگراف دینے کو کہا تو پی ایم موڈی نے بھی ان کی بات مال لی پی ایم موڈی اوٹوگراف دینے لگے اسی بیچ درشک دیگہ میں ایک لڑکی ہاتھوں میں مہتے لگا کر پہنچی تھی پی ایم لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھے اور اس کی کلائی میں اوٹوگراف دیا وہاں پر موجود لوگ پی ایم کو اپنے بیچ پھا کر خود کو روک نہیں پائے پی ایم کی تصویر موبائل کیمرے میں کیاید کرنے لگے پی ایم موڈی کی یہی کلائی انہیں لوگوں کے بیچ آلگ ستھان دلاتی ہے پی ایم ایک دیویانگ سے بھی ولے اس سے بات کر کے آشرباد لیا بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی موسیقی موسیقی